میں بھی رسول پاک کی امت کا فرد ہوں میرا بھی اسلام علیکم قبول ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات لا یقین مبارک بعد ہی وہ لوگ جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا رچایا میں دعا کرتا ہوں پاک پر پر دگارِ عالم ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے مولا تبارک وطالہ اپنی پیاری حبیب کے صدقے میں ہم تمام کو ہر پریشانی بیماری سے محفوظ فرمائے حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر ایک علماء کرام کی نورانی جماعت کا قافلہ الحمدللہ جلگا گر ہے آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں ماشاءاللہ میں اگر نام لوگا تو بہت دیر لگ جائے گی مفتی جنید منظری صاحب قبلہ قاری زرین صاحب قبلہ حدیب اہل سنت ناشرین مسئلہ کی آلہ حضرت حضرت مولانا شیر محمد قادری صاحب قبلہ الحمدللہ جلگا گر ہے اور حضرت مولانا نصیب احمد صاحب قبلہ جن کی سراغرات میں پروگرام چل رہا ہے اور ان کے علاوہ قاری طاہر صاحب قبلہ الحمدللہ ہمارے تمام علماء اکرام جلگا گر ہیں چار مسئلے میں پڑھتا ہوں اگر واقعی آپ الحمدللہ ماحول بنانا چاہتے ہیں باہر سے جو آنے والے مہمان ہیں ان کو اگر سننا چاہتے ہیں تو خاموش ہی نہیں بلکہ آپ کو سبحان اللہ بولنا ہوگا اور جو سبحان اللہ بولے گا اللہ اس کا مقدر تھوڑے گا اور یاد رکھیں اگر آپ سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کے نامائی عامال میں نبی نکیوں کا بھی اضافہ ہوگا ایک بار محبت سے مسکر آگر ہونے ذرا سبحان اللہ میں اس کے اجبالوں کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ وقت اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے آپ کا بلکل بھی وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کروں گا درس گاہی یہ خانقاہی ہیں درس گاہی یہ خانقاہی ہیں دس منوں کے لیے تباہی ہیں یہ جو منبر نور پر آ کر بیٹھے ہیں آلہ حضرت کے سب سپاہی ہیں آلہ حضرت کے سب سپاہی ہیں الحمدللہ آپ بہت تیر سے سن رہے ہیں اس پروگرام کو مولا تبارک وطالہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھیں آپ کے گھروں کو سجادے اب میں ایک شیف پڑھنے کے بعد آپ کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں کس انداز میں آپ سننا چاہتے ہیں برس اللہ سلوان بھائی کا ساونڈے بڑا اچھا بولتا ہے مولا تبارک وطالہ نے بڑی مقبولیت سے نوازا ہے الحمدلہ بہت تیزی کے ساتھ ساونڈ چل رہا ہے اور اچھا بھی بولتا ہے پاک پر پر دیگارِ عالم ان کے ساونڈ میں اور بے پناہ برکتیں عطا فرمائے ان کی عمر میں بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اب میں ایک اچھا شیف پڑھنے کے بعد آپ کا اندازہ لگاتا ہوں ایک بار ایڈوانج میں محبت سے مسکر آ کر ہندے بڑھا کر سبحان اللہ ایک بار کو طلب کے بولیے یا رسول اللہ اب ایک اچھا شیف سنے کہ ان کے تصورات میں بس گھونتا رہو اگر بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں اس لیے کہ سبحان اللہ بولنا کسی دنیا دار کی تاریخ نہیں ہے سبحان اللہ بولنا یہ پربادگار کی تاریخ ہے ان کے تصورات میں بس گھونتا رہو ان کے تصورات میں بس گھونتا رہو پی پی کے ان کا چام سدا جھونتا رہو ان کے تسکرات میں بس گھونتا رہوں پی پی کے ان کا چان سنا جھونتا رہوں وہ آگے آگے میرے چلے پونس رات پر وہ آگے آگے میرے چلے پونس رات پر میں پیچھے پیچھے نقشے قدام چھونتا رہوں میں پیچھے پیچھے نقشے قدام چھونتا رہوں اور شاہدی کی چکٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے دیکھیں شاہدی کی کیا تمنہ ہے الحمدلہ بڑی دیر سے پروگرام چڑھ رہا ہے اچھی نظامت آہور ناتھای رسال another خطابہ سب کچھ اچھے انداز میں چل رہا ہے بولانت آبارک وطالح ہم تمام کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی تفیق طرف پروائے شاہدی کی چکٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے لوگ گل چھانہیں ہم کو دل چھانا ہے شاہدی کی چکٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے لوگ گل چھانتے ہیں ہم کو دل چھانا ہے ایک ہی مصلے پر دو ایمان ہے شبنام ایک ہی مسلح پر دیکھ ایمان ہے سبنم پشت پر نباسہ ہے بندگی میں نانا ہے پشت پر نباسہ ہے بندگی میں نانا ہے ماشاءاللہ قارین نفیس ازہری صاحب نے بڑا اچھا پڑا اور ان سے بعد میں مجھ سے قبل مفتی جنیات منظری صاحب نے بڑا اچھا خطاب پیش کیا اور حضرات ابھی آپ دیکھ رہے ممبر نور پر خطیبہ ہندوستان حضرت مولانا شیر محمد قادری صاحب الحمدللہ جن کے جلوے آپ دیکھیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا اور آج کے اس پروران کے اور خصوصی خطیب حضرت اللہ سید محمد عیوب رضی صاحب جبل مضی اللہ بن نورانی وہ بھی تشریر لائے ہوئے ہیں الحمدللہ آپ ان کو بھی سنیں گے اور ان کے علاوہ آج کے اس پروران کے خصوصی شائر شائر اہل سنت پائے کر اخلاص و محبت جناب محترم شان عرب مراد آبادی الحمدللہ وہ بھی تشریر لائے ہوئے ہیں آپ سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا بڑا اچھا پڑتے ہیں اللہ نے بڑی مقبولیہ سے نوازا ہے اب ایک بار اور محبت سے نسکر آگر بول سکتے ہیں زبا سبحان اللہ آپ تھکے تو نہیں ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں زبا کتنے لوگ تھک گئے سبحان اللہ حضرات یہ سب عشق ہے عشق میں آدمی جب چور ہوتا ہے تو اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے الحمدللہ بہت ہی اچھی سواتے ہیں اچھا نازے اب ایک بار ہاتھ بوڑھ آگر بول دیجئے زبا سبحان اللہ ایک بار اور بولیں یا رسول اللہ کتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا کتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا قرآن پہ رہا ہے خطبہ رسول کا کتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا قرآن پہ رہا ہے خطبہ رسول کا پوچھا جو میں نے چان سے اتنا حسی ہے کیوں بولا کے معنی چوما ہے تلوہ رسول کا بولا کے معنی چوما ہے تلوہ رسول کا انتہائی کامیابی کی طرف ربا دھما ہے الحمدللہ پروگرام بہت دیسی کے ساتھ اختیام کی طرف چلے گا لیکن الحمدللہ کامیاب ہے اس لیے کہ آپ کی اچھی سماعتی ہیں اچھا انداز ہے بولا تبارک و تعالی سلامت رکھے میں بلکل بھی وقت زائی نہیں کرنے کی کوشش کروں گا بہت دیسی کے ساتھ الحمدللہ میں اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جو محتاج تاروخ نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ غلام حضرت شبیر ہیں حلقے میں مت لیجئے غلام حضرت شبیر ہیں حلقے میں مت لیجئے یہ باطل کے لیے شمشیر ہیں حلقے میں مت لیجئے گیاتہ فاتحہ پڑھنے وہ اندھے کو سمجھا کر گیاتہ فاتحہ پڑھنے وہ اندھے کو سمجھا کر وہ اورنزیب آلمگیر ہے حلقے میں مت لیجئے وہ اورنزیب آلمگیر ہے ہلکے میں مت لیجئے اس شیر کو سننے کے بعد اگر آپ خاموش رہے تو میں سمجھو گا کہ آپ شاید سننے کا سوک ہی نہیں رکھتے اولام حضرت شبیر ہیں ہلکے میں مت لیجئے یہ باطل کے لئے شمشیر ہیں ہلکے میں مت لیجئے قیاتہ فاتحہ پڑھنے ہوئے اندھے کو سمجھا کر وہ اورن سیب عالمگیر ہیں ہلکے میں مت لیجئے اسی سے تین سو تیرانے باطل کو ہرائیا تھا یہ نعرہ نعرہ اے تکبیر ہے ہلکے میں مت لیجئے یہ نعرہ نعرہ اے تکبیر ہے ہلکے میں مت لیجئے اور حضرات میں بہت تیزی کے ساتھ بغیر وقت کو ذائق یہ ہوئے دعوت سخن دے رہا ہوں جس سے میری مراد خطیب اہل سننک ناصر مسلک اعلی حضرت حمدرد قوم و ملت حضرت مولانا شیر محمد قادم تشریف لاتے ہیں آئیے محبت سے مسکر آگر ایک سوردار انداز میں ایسا نعرہ لگائی جہاں پر غلام نبی تو شنا کام بولتے ہیں وہاں پر ساکی تو ساکی چام بولتے ہیں زبان کٹنے کا خبرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر صرف نبی کے غلام بولتے ہیں آئیے ایک نعرہ لگائیے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت بس لکے اہلا حضرت علمائے اہل سننہ علمائے اہل سننہ شاہد اہل سننہ شانی عرب مراد آبادی ہے مددہ رسول شانی عرب مراد آبادی ہے سبحانہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں مبر نور پر ملکہ ہندوستان میں بہت تیزی چلنے والا اوش آئی جس کو ہم اور آپ شانی عرب مراد آبادی کے نام سے جانتے ہیں الحمدللہ اچھی آواز کھمانک ہے ایک اچھا انداز اچھا لہجہ ہے آپ سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا اب میں بہت تیزی کے ساتھ مولانا شیر محمد قادری کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ تشریف لا رہے ہیں اور میں چار مستروں کے ساتھ کنی کو بیش کر رہا ہوں کہ تو خطاوت کے ذرا پھول کھلا دے آ کر تو خطاوت کے ذرا پھول کھلا دے آ کر سارے سوئے ہوئے ذہنوں کو چگہ دے آ کر تجھ سے میری گزارشیں خطیب دورا سلسلہ صفقہ مدینہ سے ملا دے آ کر آئیے کوئر نعرہ لگا لیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسانت مسلکِ علا حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا شیر محمد قادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسانت تو تھالے جامی اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا سارے رہشن کو ہی پوچھے کہ جنت کون باتے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو رگا دیکھا جائے گا